اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں نا تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے جو یہ انتظار نہیں کرتا کہ کوئی اس سے کہے تو پھر ہی وہ کام کرے وہ سبق یاد کر کے آتا ہے جب ٹیچر پوچھتی ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ کڑا کرتا ہے وہ ذمہ داری لیتا ہے وہ اپنی زندگی خود گزارنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے وہ محنت کرتا ہے وہ صاف سترا رہتا ہے وہ جو ہے غلط آتے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ مسلسل محنت اور کوشش کرتا ہے صرف ایک ہی دفعہ کام کرنے سے تو نہیں کام ہوتا مسلسل روز کا روز روز کی روز محنت ہوئی ہے نہیں کہتا کہ میں نے ایک دن سبب یاد کیا تھا اگلے دن بیشے بلکہ سب سے پہلے وہ اپنے سکول کے کام کو توجہ دیتا ہے پھر سچائی اور دیانداری اختیار کرتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اس نے تو سچ بولنا ہے ٹیچر کہیں نہ کہیں اس نے تو صاف رہنا ہے گن نہیں پھلانا تو پیارے بچوں آپ نے اندر جو آپ کے لیڈر شکا ہویا ہے اس کو باہر نکالیں ہمارے اردگرد پائی جانے والی چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے اردگرد کونسی چیزیں پائی جاتی ہیں میرے گھر کے سامنے میرے دوست اقبال کا گھر ہے آپ کا نام کیا اور آپ کے دوست کا نام کیا ہے میرے گھر کے قریب ایک بازار ہے جس میں بہت سی دکانیں ہیں یہ بہت سی ہم بہت سی چیزیں خریدتے ہیں آپ کو پتہ جسی اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ دکان سے مل جاتی ہے میرا سکول بھی گھر کے پاس ہے مجھے آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے تو مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے اردگرد مختلف چیزوں کی شکل و صورت بھی مختلف ہوتی ہے جیسے آپ کے گھر میں یہ ایک ٹی وی ہوگا یہ مستطیل شکل کا ہوتا ہے اور جیسے آپ فوٹبال جس سے آپ کھیلتے ہیں وہ گول ہوتا ہے ویسے ہماری زمین جو ہے وہ بھی گول ہے سورج بھی گول ہے چاند بھی گول ہے چاند تو شکلیں بدلتا رہتا ہے اور یہ تکون جاتے ہیں جس کے تین زابیہ ہوتے ہیں اور یہ چکور ہوتا ہے اس کی چاروں سائیڈیں جیسے کیرم بورڈ ہے اس کی چاروں سائیڈیں ایک جتنی ہوتی ہیں پھر ہمارے گرد کچھ چیزیں بڑی ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں جیسے ہاتھی بڑا ہے ہچی انٹی چھوٹی ہے اسی طرح درخت جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اور جو گملے میں پودا لگایا جاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اسی طرح ایک پلازا جو ہوتا ہے ملٹی سٹوری بیلڈنگ وہ بڑا ہوتا ہے اور ایک گھر جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح کچھ سطح جو ہے کھردری ہوتی ہے جیسے پتھر کی بنی دیوار پہ آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کو سخت اور اوپر نیچے محسوس ہوگی کچھ سطح ہموار ہوتی ہے جیسے لکڑی کا بناوا میز ہے اس کی اوپر کی سطح ہموار ہوتی ہے کچھ چیزیں نرم ہوتی ہیں چھونے میں جیسے آپ روی کی بنی ہوئی گدی کو کشن کے اوپر ہاتھ لگائیں اور کچھ چیزیں سخت ہوتی ہیں جیسے انٹوں کی بنی ہوئی دیوار تو وہ سخت ہوتی ہے اسی طرح کچھ چیزیں ہلکی ہوتی ہیں جیسے مبارہ ہے اس کو بہت ہلکا سا ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک وزن جو ہوتا ہے جس سے جو ایکسرسائز کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں برزش کرنے کے لیے وہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے لوہے کے وزن ہوتے ہیں اسی طرح چیزوں سے آواز بھی پیدا ہوتی ہے جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی کیا شادی بیعہ ہوتا ہے تو ڈھول کے اوپر سٹک بجائی جاتی ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے بھنپو بھی دیکھا ہوگا جس میں سے آواز مو سے لگا کے اس میں فونک مارتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے اسی طرح یہ ساری آوازیں ہمارے کان سنتے ہیں تو اسی طرح ہلنے سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے جو کانوں تک پہنچتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گٹار کھینچنے سے تاریں کھینچنے سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب ہم اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں روشنی چاہیے ہوتی ہے دن کی روشنی میں ہم باقی ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور اسی طرح جو سیدھا رستہ ہے قرآن سے ہدایت لیں گے تو سیدھا رستہ نظر آئے گا جیسے سورج کی روشنی ہے اور اگر رات ہو جائے تو پھر ہم بلک جلاتے ہیں تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں تو بلکل ہمیں اللہ تعالی سے ہدایت اور سیدھے رستے کی روشنی مانگنی چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے گرد کی جو چیزیں مختلف جو میٹیریل ہیں اس سے بنی ہوتی ہیں جیسے لکڑی سے چیزیں بنتی ہیں لکڑی سے آپ کا فرنیچر بنتا ہے آپ کا بیٹ بنتا ہے آپ کی چیئرز بنتی ہیں ٹیبلز بنتے ہیں بینچ بنتے ہیں سٹول بنتے ہیں اور پھر لکڑی سے کھیلوں کا سامان بھی بنتا ہے جیسے کرکٹ کھیلنے کے لیے بیٹ جو ہے یہ لکڑی سے بنتا ہے اسی طرح پھر یہ کاغذ سے بھی مختلف چیزیں بنتی ہیں جیسے جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں وہ کاغذ کی بنی ہوئی ہیں کتابیں اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے کتابیں پڑھنے سے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے علم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم کے اوپر علم والوں کے درجے ہیں اسی طرح جو ہم جوتا بزار سے خریدتے ہیں تو وہ بھی کاغذ کے بنی ہوئے بے میں پیک ہوتا ہے اس کے علاوہ اخباریں جو ہیں وہ بھی کاغذ کی بنی ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ جو مٹیریل ہے جو زیادہ تر ہمارے استعمال میں ہوتا ہے وہ پلاسٹک ہے تو پلاسٹک کی بہت ساری ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ ری سائیکل ہوتا ہے اور ڈی گریٹ نہیں ہوتا اس میں پلاسٹکی باٹلز ہیں چھوٹی بڑی مختلف رنگوں کی مختلف شکلوں کی اس کے علاوہ ہم جو ہے سٹور کرنے کے لیے چیزیں رکھنے کے لیے پلاسٹک کے ڈی بے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ پلاسٹک سے ٹوائس یا بچوں کے کھیلنے کے کھلونے بھی بنتے ہیں اور اس کے علاوہ لوہا ہے جس سے بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں لوہا مضبوط ہوتا ہے اور بھاری بھی ہوتا ہے جیسے ہم کھانا بناتے ہیں گیس کے چولے ہیں یہ لوہے سے بنتے ہیں پھر ہماری بالٹی جو ہے جس میں پانی بھی ڈالتے ہیں سے بنتی ہے اور اس کے علاوہ زنجیریں جن سے ہم چیزوں کو بانتے ہیں گھر کی بھی چین لگاتے ہیں یہ زنجیر یا چین یہ بھی لوہے کی بنی ہوتی ہے تو پیارے بچوں دل لگا کے بڑھو اپنا نام بھی روشن کرو اپنے خاندان کھالی اور پاکستان کھالی